شہنشاہ قصائد بحر المصائد جناب زاکرِ عربیت یاسر رضا جنڈوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد میری گزارے شہکاری القصائد شہنشاہ قصائد فخر و شورا استاد و شورا شاہرِ آلِ عمران بحر المصائب شہنشاہ مصائب زاکرِ عربیت جناب چودری اجاز صاحب جنڈوی صاحب سے میں ملتویس ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف فرما ہوگے اور ان کے فوراں ہی بعد جناب حبیب رضا حیدری صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب علی ناصر تلہاڑا صاحب ان کے فوراں بعد جناب وسیع عباس بلوش صاحب آپ کے سامنے حرفِ آخر کی حسیت سے خطاب فرمائیں گے تو میں دعوتِ ذکر دوں گا جناب یاسر رضا جنڈوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے باوازِ بُلَن صلوہ اللہ اللہ علیہ وسلم دعا برائے حجت خدا بسم اللہ اللہ وحرہمان رحیم اللہ 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 حسن علیہ السلام علیہ السلام وحفظم وقائدن وناؤسر ودلیلن وینن نتا تسکے نہ ہو الگاتو انواتو مطیاہو فی ہاں طویلہ یا رب محمد وعول محمد رب صلی اللہ محمد وعول محمد واجل فرجاو لے محمد گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو انا اتھاں دی خیر ہوئے سانڈالاوی رواز تھوڑا بتائیں ماں حسین دی تاڑیستان جزافہ فرماوے حسین بات چاہتے دیکھ رہے چھٹھنا لے آتھ شیلہ کسے کمی کمی نہ دے مہتا جنا ہوانا پہلا پہلا میں اس کا تلاوت کی تاہے دوسرے میں اس رہے تو حسین دی مات میں جنا جھڑوی دی بات ہے دوسرا بندہ بھائی کیسے شدار جی بلکل نہ بولے بابا جی توجہ دو طالبات جڑا حسین دی مات میں نہ ہوئے اس بندے دی دا جھڑوی نے چاہی دی بھی نہیں سمبال کے رکھے کام آجاسی ایسیام شاہ جی دوسرے میں سرے تھے حسین دی مات میں ادا چہرہ بے کیا جے تیدہ سے آجے کیڑا حضادار کیڑا حسین دی مات میں بہت نہیں سنگیا توجہ دو طالبہ شدار جی پہلے موالی حلالی تلائے کے آخری حلالی موالی تک مکمل دو طالبہ نو کر دی ماں دل لطفہ جاوے نو کر دی آن کے ڈھیر ساریاں دعا ماں فرما جا جی توجہ دھالی ماں گھر میں عباس کا پرچوں ہے تو بیاس نہ ہو کتنا بد وقت ہے وہ جس کو علم راست شہباش شہباش ہاتھ اکھاولی والا بولے حیدری انا ہتھا نہیں خیر ہوئے اتھرانے ہاتھ کیسے کمی کمی دے مہتا آج ناؤن علی رضی کرے چہاتھ بلان کرم دنال بندے دے وقت دے چیزا فام بے ہاتھ اچھالی والا جرد دنال بولے حیدری دو جانا را حیدری ری جانا را حیدری چوتھانا را حیدری پانچ نہ رے پانچ تنی چودہ لکھ نہ رے حیدری گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو کتنا بد وقت ہے وہ جس کو علم راست نہ ہو کتنا بد وقت ہے وہ جس کو علم راست نہ ہو کتنا بد وقت ہے وہ جس کو علم راست نہ ہو عربیاں ہم اسی باستے لشکر شفیر میں ہے کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس شباہ شاکوت دھار حیدر 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 سارے بولو بھئی جندر میرا لیا حیدری حیدری بھئی عب اسلامت رہے بھئی عب اسلامت رہے حیدری اب ایک ہو جی باویران کڑا خوبصورت نارا لبائے پھر سکلائے نشاہ جی تو حسین دے ماتمی جگردی قوت دینا لکھیا یا علی ممبر حسین دی عزتی کو سمجھ دو حسین دے ماتمی یاک زبان کٹھے ہو کے آگ دینا یا علی بھائی شداجی پھر ماحول کیسا بڑھنیا نویک ہونا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ارے ایک علی کے نام کا نعرہ سم کے شجریں کھول رہا ہے علی والا بولے بھائی ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا حیدری نہیں ہی میں نہیں آرہا آواز ایتھو تاک نہیں آئی ایک آری اٹھ کے در آرہ لبائی آپ سلامت سبہان اللہ سبہان اللہ کیا خوبصورت ماحول بڑھ گیا جی جناب تیجازت ہوئے تاک کلیاں کسیدہ پڑھا میں بلکل نہ ہو جا کسیدہ لاہور علی ملکہ سین کلمت آگی تے میرا دل چاند ہے کہ میں اپنے سوزیاں دے بغیر کلیاں کسیدہ سنا ہوں ملکہ سبہان اللہ جی اچھا جی پڑھاں گے جی پہلے نمی کسیدہ پڑھ لیں گے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو گے ہاں ہاں ہیدر سے سنو آپ کا بابا جی جڑا میں کسیدہ شروع کیتا ہے پیس دی فردہ ثانی بڑی کیویتی ہے ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا اگر میرے لفظوں جی سمجھ آوے تا پھر کوشش کریا جو بولنگو اس واسطے گال کیتی ہے کیونکہ حسین دے ذکرچ بولنگ دنال بندے دیا نسلا پاک ہو جا دیا ہے توجہ دا تالیبان ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا ہیدر سے سنو آپ کا ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا ہیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا پھر کبر میں سرکار کا دیدار نہیں شاباز ہیدر سے سنو article ہیدر سے سنو آپ gobierno ہیدر سے سنو آپamilyاسا آپ کے ہیدر سے سنو آپ کے ہیدر سےتھ znو تاڑی دن کی دراز ہوئے حیدر سے سنو آپ کا گھر پیار نہیں ہوگا پھر قبر میں سرکار کا دیدار نہیں ہوگا پھر قبر میں سرکار کا دیدار نہیں تخت بیٹھے نبی آدھے سلسان نبی کالی کملی والا محمد حسنین شریف ایندہ پاک نانام سامنے لوگا نبی جان بہت بڑا حجوم زمانے دیا کے چاک پاک حسنین کریمین شریف ایندہ پاک نانا مصرہ کے گال کریاں دہاو زمانے والوں میں محمد دیگالی یاد رکھا یاد حیدر کا عدو چاہے مل جائے مسلح پر وہ میری شفاعت کا حق دار نہیں ہو شاہدر کا حیدر کا عدو چاہے مر جائے مسلح پر وہ میری شفاعت کا حق دار نہیں ہوگا وہ میری شفاعت کا حق دار نہیں ہوگا بابا جی اشیر پڑھے وافتے پڑھا لگا توجہ دالیبہ وہ میری شفاعت کا حق دار نہیں ہوگا خیبر دمیدان بھائی شزا جی انتالی دے ہارے گزر گئے چار پیا چالی باتے آخری دن سرکار محمد مصطفیٰ اپنے بھران اس حد ماری علی باتشا خیبر دمیدان اس پہلا قدم رکھیا جناب سلمان مصدر آئے اس جات لگے آئے جیت لوگ کھا کھا کے رجے ہوئے آئے رجے ہوئے لوگا دے پاس ہوئے کہ سلمان مصدر آئے کے گھر کریا دے ہوڑ پریشان نہ ہو ہوڑ گھبراؤ نہیں آو تو نمیدہ ساوہ خیبر میں محمد نے وہ مرد بلایا ہے کہ نا جٹ جائے گا میدان سے فرار نہیں ہو سار بولو بھئی سار بولو آلvenir آ disruptive آل آن آل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا ہاتھ لگتے چلے کوئی ایک سلوات غلاند آباز اے میں جھولی چاہ کے حسین بادشد ممبر تکھڑاؤ کے دعا پہ کردھا جتنے عزدار ماتمی تشریف فرماؤ پردے چماما بھینا سمیت مالک تانور سانوے سے سال مظلوم کربلا دی زواری نصیب فرماؤ استوڑی دعا ملکل ہائی پی تسا تو ہو کے آئیو ماشاو بابا جی تو ساں دیکھا کہ اربائین تے چہلہ میں امام حسین بادشاہ تھے حسین دے ماتمی پیدل نجف تو کربلا گئے میں بھی انجی نہ پڑھنا تاڑی خیر پیدل نجف تو کربلا گئے بابا جی میں حسین بادشاہ دیکھ ماتمی دیکھو لو پوچھا میں کہہ دفتو جو پیدل نجف تو کربلا گئے ہیں منظر کیسا ہی ہے حسین دے ماتمی بجر مذکرہ کے دعا سربال جنویات ان دوسان حافظ چاہی ابان سوال چاہ دا علم لبانتے ہی یا حسین یا حسین یا حسین دے صدا ہاتھے چاہی اباس بادشاہ دا علم لبانتے ہی یا حسین یا حسین دے صدا اچھا بھئی تو اڑا اور سڑا عقیدہ ہے نا کہ جتے حضرت اباس دا علم ہوئے اتھے میرے بادشاہ آپ موجود ہوتے اے ہونو بولے آجی آپ ایمید علی جی عقیدہ ہے نا توڑا سڑا کیونکہ حاضر ناظر ہیں جتے میرے بادشاہ دا بابا جی علم ہوئے اتھے سرکار آپ موجود ہوتے ہیں اس گال میں بھائی ذہنچ رکھا افران ڈالیو اس گال میں ذہنچ رکھا اسے گالے چھ لطفے اسے گالے چھ راہ سے جتے میرے بادشاہ دا علم ہوئے اتھے میرے بادشاہ آپ موجود ہوتے اس آکھے یا سب جنوی ہاتھیں چاہیے اباس بادشاہ دا علم لبان تہی یا حسین آدھا میں بہت بڑی عزت دا مالکہ بہت بڑی شان دا مالکہ بہت بڑے میار دا مالکہ میں کیا کیوں میں حسین دا مات میں مذکرہ کے گل کری آکھ رہے ہاں کمال کی تے حسین بادشاہ دا مات میں مذکرہ کے گل کری آکھ رہے کمال کی تے کمال کی تے عمل میں ایک بے مثال کی تے کمال کی تے کمال کی تے عمل میں ایک بے مثال کی تے کمال کی تے کمال کی تے敢 بابا جیئے تو آٹی سہے ڈالے بترکھی سہے ڈالے چوں کھاپے بڑھ د Commissioner میں نے بیٹھنے فرنگ دے کمال کی تے کمال کی تے زنوں گھہبا ایک بے مثال کی تے کی تے کمال کی تے کمال کی تے하고 کمال کی تے بے مثال کی تے کمال کی تے ہاں تے چاہیے عباس مات چاہنا علم کمال کی تائے کمال کی تائے عمل میں ایک بے مثال کی تائے کیرا علم دی شکل جے کس خدا دی علم دی شکل جے کس خدا دی علم دی شکل جے کس خدا دی میں سپر غازی دے نال کی تائے کمال کی تائے شاباش ہون بول لے ہو ہون بول لے ہو ہل لے ہو بھئی ہل لے ہو ہاتھو کھاولی والا بول لے بھئی ہی دری کمال کی تائے کمال کی تائے عمل میں ایک بے مثال کی تائے کمال کی تائے عمل میں ایک بے مثال کی تائے علم دی شکلچ کا سر خدا دی میں سفر غازی دنال کی تیر کمال کی تیر روح ہے دریئے علم دی شکلچ کا سر خدا دی میں سفر غازی دنال کی تیر میں سفر غازی دنال کی تیر حسین عباد چارم آدمی بیان سینہ چڑھا کہا کہ مسکرہ کے گال کریا کریا سنا بھئی میرے دچو دادہ کرم ہے کہ ہاتھ چہا پاسدہ علم ہے پچھلا کافیہ ذہن چرا سی پچھلا کافیہ ذہن چرا سی تاں اگلے کافیہ داگلے بعد دا لطفہ جا سی علم دی شکلچ کا سر خدا دی میں سفر غازی دنال کی تیر کمال کی تیر حسین بات چارم آدمی مذکرہ کے سینہ چڑھا کر کے نل کریا کریا سنا بھئی میرے دچو دادہ کرم ہے کہ ہاتھ چہا پاسدہ علم ہے اسے علم نے حسین نے دشمن آدھا جینا محال کی تیر کمال کی تیر شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہربانی جی اسے علم نے حسین دے دشمن آدھا جینا اسے علم نے حسین دے دشمن آدھا جینا محال کی تیر بابا جی میں جلدی دنال حسین بات چاہ دے مات می دے پیران تے ہاتھ لیا پھر سینہ چمیا پھر پیشانی تے وہ سڑی تا پھر وہ ہاتھ چو میں جینا اتھا چی سخی ابباز تا اللہ ہوئی میں کہا پہلے نمبر تے تو حسین بات چاہ دا مات میئے دوسرے نمبر تے تو حسین بات چاہ دا زوار تیری عزت تیرے میار تیرے مقام جھنگ دے لکھا تے کرونا سلام نے میں کہا دا اس تیرے سفر نام میں تا بڑا مطفہ رہے تون جو پیدل نجف تو کربل آگئی ہیں پیدل نجف تو کربل آگئی ہیں تیری ایک خان سامنے ہو کیا سا کیا سامندر آیا بابا جی توڑی زندگی کا سمیں اس مات می کڑا کام کیتا اپنا لہجہ تبدیل کیتا ایسا کیا باس یا سرابا جڑوی بے شک تو حسین بات چلا ملادہ میں بے شک تو حسین بات چلا نہ کریں بے شک تو حسین بات چلا ملادہ کانیں لیکن گالی یاد رکھی میں مات می آم میں مات می آم میں مات می آم گالی یاد رکھی اقیدہ اپنا پنا کبر اپنی اپنی اقیدہ پنا پنا بار بارے لفظ نہ دہرا اگلنا جو پیدل نجف تو کربل آگئی ہیں پیدل نجف تو کربل آگئی ہیں میں کہا کیا کھا اس وئلے حسین باتیں مذکرہ کے گھر کڑی آگئی ہیں تیروں میڈہ سامن بے شک تو حسین بات چلا ملادہ میں کتھو دوریاں کتھے گیاں کتھو دوریاں کتھو دوریاں کتھے گیاں حسین با چلا بات بھی مسکرہ کے گھل کریاں سنا بھئی یا زمین نویار شاہ دے پاہ سے ٹوریاں نجف تو صدرہ دے پاہ سے ٹوریاں آیا 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 حسین با چلا بات بھی سینہ چڑھا کر کے مسکرہ کے گھل کریاں سنا بھئی یا زمین نویار شاہ دے پاہ سے ٹوریاں نجف تو صدرہ دے پاہ سے ٹوریاں زمین نویار شاہ دے پاہ سے ٹوریاں نجف تو صدرہ دے پاہ سے ٹوریاں نجف تو صدرہ دے پاہ سے ٹوریاں قدم قدم دے میں سارا راستے یزیدیت نوپا مال کی تے آپ سلامت میں سبحان اللہ یا علی علیہ السلام غبابا جی کافے سارے ماتمیاتا حکمیں اے میرے ویر منو سپیشلے میں مرتبہ ٹھائنا منواکیا کہ جی نات ضرور پڑھنے ہیں پڑھی گئے آخرین نات ہو پڑھے جی بکرین پٹھے پانا لی اچھا جی میں پڑھوں ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھوں گے رتبہ ایک ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے اور رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے سرکار نمیہ نمیہ ناتاں بھی لکھیا لیکن مولا جان دا جتے بھی گئے ہیں اس نات دا حکم ضرور ہوئے انہا کہا جی ربیل اول دا مہینہ کہ اے نات ضرور پڑھنی ہے تو سا تو اے تھے بھی میرے مولا دے ماتمیان دا اے حکم ہے کہ اے نات ضرور پڑھنی ہے تو سا پڑھیے جی نات ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکے تو سامنہ حکم کی تا اے تھے میرے سامنے آگے بڑھ ایک سلوات اس تو بلند آواز نہ پڑھو ملکے مجمع یار بہت زیادہ سارے سلوات دی آواز گھاٹے بلند آواز نہ سلوات پڑھو آواز نہ پڑھو ملکے آواز نہ پڑھو ملکے مجمع یار سارے آچ تو ہن جدہ مستفان نبیان سارے آچ تو ہن جدہ مستفان نبیان سارے آچ تو ہے جدا مصطفیٰ نبیان سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ نبیان سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ ہاں تو قرآن دیوچھی آسینے تو قرآن دیوچھی آسینے خود اب تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے دیرا خدا مصطفیٰ یہ ہے حسین کے مادمی بھئی آپ سلامت رہے ہیں بہت مربانی آپ اٹھاؤ علی والا جرد نال بولے حیدری نبیان نعرہ حیدری حلالی حرامی دی پیچان علی والا جی گردی قوت نال بولے آسمان نعرہ حیدری اتنا مرشاہ جی میں کیا بھئی تو قرآن دیوچھی آسینے بابا جی اس شیردی الفاظی خمزورتی ترتیب اور سیٹنگ میں کیا تو قرآن دیوچھی آسینے خود آپ تو اتنا حسینے کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ اللہ فرمایا جبریل جید بے جلیل جلدی کار زمین کے جاؤ جا میرے حبیب نواک اللہ پہ آدھا یاج ارشاہ تے آگے سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے احتشان شاہ جی سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے دہلیز محمد بڑی عقیدہ دنال بڑے عدب و احترام دنال دہلیز محمد دنال بھائی جان اپنے ملکوٹی پرانو ماس کتاب اللہ دا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نا پیغام مل گیا سمین تو سفر کر دے کر دے اپنے مقام دے اس علاقے دا دھرتی دا غیرت مانتے عظیمات میں ہونتا وجو دا طالب بھائی جان پردے دے اندر توحید بولی یار میری میند ویکھی دے اپنا میار ویک پردے دے اندر توحید ایک سروات بلند واد نہ پڑو ملکے بھائی اللہ جی میرے باپ تشریف لائل پاک سیدہ اندر سایہ ساڑے سینا تے سلامت رکھے اور مولا دی قسمیں اے اجاز جھنڈوی انج کر کے اپنی جوتی جھنڈے نا تے لکھا یا سنسل ملی اور آج میں ممبر تے کھڑا میرے استاد معظم میرے چاچو جان میرے بابا جان انہ دی جوتیاں دا صدقائی ذاتی حیثیت اوقات ہے ہی کوئی نہیں حسین دے مات میری دعا مرسا چلو جی میں پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا دینا میں دینا خدا مصطفیٰ خدا مصطفیٰ مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نبیجان پیغام مل گیا زمین تو سفرکار دے کر دے اپنے مقام تے اس سلا کے دہ دھرتی دہ غیرت مانتے عظیم آتمی ہون تو وجودہ طالبہ بیجان پردے دے اندر تو ہی دہ پردے دے باہر بولو نبوت رسالت بابا جی کوچھ بندے آن حیرانوں کی ویکھر صرف سے رہ لائے انہیں دے سمجھنے اس کوئی کمی نہیں نوکر دی بات سمجھانے اس کمی رہ گئی اسی چلو بھائی جان بات لو آسان کر کے آکھ دے وہاں تاکہ اگلی بات واسطے ہر ماتمی دا ذہن تیار ہو جاوے انج کیوں ناکھا بھائی جان پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر محبوب عاشق اور محبوب دے درمیان گلن باتا ہوں ان لگ پئیان عاشق اور محبوب دے درمیان گلن باتا ہوں ان لگ پئیان پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے ویک ویک کے ویک ویک کے ویک 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 کے ویک ویک کے بھائی جان پردے دے اندر آشیک گالکڑیا کے واز پرڑی تیر سنا بھائی میرا سونا نبی دل دار وی تو میرا عشق وی تو میرا پیار وی تو میرا شان وی تو میرا مدنی متھلا یار وی تو شبایش کٹیزن کی در آدھوئے ہاتھ اٹھاؤ لیوالا جردنال بھولے بھئی آئے دری پیرسکلین شاہ جی کٹیزن کی در آدھوئے بہت مربانی آپ سلامت کڑا سایہ ساڑے سراتے سلامت رہے اتران در شہر آباد بیس تارہ لے کٹیزن کی در آدھوئے سرکار آجے میں شیر نہیں پڑھے آم اجید جتوں تک میں پڑھے آئے اس تو اگلا مصرہ اس مصرے دی نفاس خوبصورتی چیک کرے آجے نوکر دی باد لطفہ جاوے پھر تنمیر شاہ جی اتر دے ہا کے بھرا دے ہا کے دعا فرما دے آجے تبجل طالبہ پردے دے اندرو آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے گال کے ڑیا کے باز کریں دے دی سونے بھئیے میرا سوہنا نبی دلدار بھی میرا عیشق بھی میرا پیار بھی میرا چاہم دے بھائی آر بھی میرا مد نے م تھڑا دلدار بھی میرا پیار بھی میرا یار بھی میرا یار بھی نبی حسیا 69 موسیقی 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 چلوائے ڈی سونی گال کیتی میرے بدرگا پھر ایک جملہ مسائب دا پڑھ دا جمع بابا جی تیرہ تے میرا رات رو بڑھن والا چوتھا امام فرمین دے امام فرمین دے کربلا تو لے کے شام تک اس شمر کتے نو دو ہی کام رہن یا میری کانڈ تے تازیہ ہمیں مار دا رہی ہے یا پورے را جتے دے لاوے میری بہین دے والا تو پکڑ کے ظالم اور افسار تے تمہا چے مرے دا رہی ہے امام فرمین دے کربلا تو لے کے شام تک ظالم مار دا رہی ہے میری بہین محصومان ہوں فرمین جتو محصومان ہوں مار دا ہی نا ظالم کربلا تو لے کے شام تک بھرا تو مو لکے نی رہی ہے نا ماتمیو ماتم کریا ہے جیڑی محصومہ سین بابا جی کربلا تو شام تک بھرا تو مو لکے نی رہی ہے جدو شام دا بہدار آیا ہے نا اوہ سکینہ بھرا دے سامنے آکے مو کر کیا جی سجاد ہو ہون گا اور دے نالویک میرے رکسار دا گوشت موک گیا ہے سجاد میریاں ہٹیاں رہ گیاں شمر کمین نواک منت لا ہون میرے مو تے نا مارے بس دو وائن سن لے وہ میں ممبر اپنے بذرگان دے حوالے کرا ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر دے آدھا بیان سجاد دی بھین سکینہ کو تے کوئی مکری ماہو تے آئی آدھا بیان سجاد دی بھین سکینہ کوئی موک گیا ہے آدھا بیان سجاد بجائے 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 ایک آئے دولے میں دے دور لالے وہ گائیں گھوڑیاں نالے بجائے بجائے اور یہ ساری زندگی اوش مردوں ڈار دیئے جائے جھنکانا لٹھائی رومانالیو گالے مادمیوں تے سجادہ دائے میں کو نہیں بھول دا جیویں شام دے ویچ دفر یا حسین موسیقى 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 موسیقا 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 اگل مار کے آدھی بابا کوج گلہ سنا من دے نال پتہ لگ دی آئے لہ کوج گلہ وکھا من دے نال می بیرو کے آدھی بابا ایک دو کھے لیکن تینو سنانا نہیں ہے تینو وکھانا ہے منت لا زرا اکھا کھول تیری دی تینو دوکھ وکھانا چاندی ہے غریب نے بھائی جان دی دی گال سنی ہے حسین نے تشتی چو اکھا کھولیا ہے لہ اگل مار کے آدھ سکینہ دی بکھا کھڑا دوکھ وکھانا چاندی ہے راج رہوں جتنے ہلکے دے ماتمی ہے بھائی راج رہنی ہے حسین دی دی رو کے آدھی بابا اکھا تا کھول یعنی منت لاو زرا گور دنالو ایک تا سئی والیاں جیڑی اپوایا اید دین تو والیاں والیاں ماتم بابا میرے آئے کان پھٹ گئنے بابا میرے آئے کان پھٹ گئنے ہو شمارن کاز کے لہال یا والیاں میرے آئے ماتم 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 موسیقی